اس وقت یہودیوں نے فلسطین کو تحس نحس کر دیا بچوں کو بھوڑوں کو جوانوں کو مساجد کو ہسپتالوں کو شہید کر دیا ملیا میٹ کر دیا ایک لپز نہیں نکلا نواز شریف کی زبان سے ایک لپز نہیں نکلا آپ کی مریم آپ کی بہن مریم نواز کے الفاظ سے ایک لپز نہیں نکلا شباز شریف کی زبان سے ایک لپز نہیں نکلا زرداری کی زبان یہ ہیں ان کے ایجنٹ یہ ہیں ان کے پٹھو اور عمران خان کی حکومت میں جب اسرائیل کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا پلسطین کے اوپر عمران خان تلملہ اٹھا تھا ستائیس رمضان المبارک کو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا پلسطینی اوپر عمران خان نے او آئی سی کو اکٹھا کر کے اور پھر مسلم امہ کے وزرائے خارجہ کو اکٹھا کر کے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو اس وقت بے گناہ عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں پڑھا ہے اس کو یو اینو میں بھیجا تھا اور پھر یو اینو کا وہ مشہور جملہ جو وہاں پر شاہ محمود قریشی نے دیپ پاکست کہا تھا دنیا نے دیکھا اور پھر وہ جنگ کس طرح رکی پاکستان نے رکھوائی عمران خان نے رکھوائی آج یہ مامے چاچے بنے ہوئے امت مسلمہ کے پاکستان کے لیڈر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے یہودی ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کو جو ہے وہ اور دجمنوں کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات عمران خان کے ساتھ میں اس لیے ہوں کہ وہ ایہا کا نابد و ایہا کا نستائن کی بات کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے وہ یو اینو کے اندر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ناموس اور عظمت کی بات کرتا ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کی بات کرتا ہے کوئی اور اسلام نہیں ہے کہ اسلام جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضل کیا جس نے اسلام اور فابیہ کی بات کر کے یو اینو کو مجبور کر دیا